ساغر کو مائن الدین کا پیغام پہنچا دے کہ اے مائن الدین تُس کو غریبِ نواز میں بلایا ہے اے پانی تُس کو غریبِ نواز میں بلایا ہے اے انا ساغر تُس کو غریبِ نواز میں بلایا ہے تو غلام فخر الدین نے عرض دیا سرکار یہ پانچ کنویں مٹر دو سے پہرہ پریس کا لگا ہے میں انا ساغر پر پہنچوں گا کیسے تو غریبِ نواز میں بلایا جہاں تک جا پانا جانا ورنہ وہی سے پیغام پہنچا دینا سبحان اللہ تیری آواز رب اپنے کرم سے انا ساغر کے پانی اس قطرے قطرے میں پہنچا دے سبحان اللہ اے ایمان بارو جیسے سگرنہ ابراہیم خلیم اللہ نے جبلِ بھوک و بیس پر رب سے عرض کیا تھا کہ اے خدا میری آواز کمزور ہے عمر ایک سو فیس سال کی ہے میں اعلان کروں حج کا تو میری آواز کیسے پہنچے گی تو رب نے فرمایا تھا اے ایمان اعلان کرنا تیرا کام تیری آواز اور جانا میرا کام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب پیالہ لے کر گیا وہ بھی پیالہ کو بہت بڑا نہیں تھا یہی پیالہ تھا جب میں ہم لوگ کھاتے پھیتے ہیں یہی پیالہ لے گیا دیکھا پولیس تھری ہو وہی سے اعلان کر دیا اے انا ساغر کا پانی تو کوئی غلامِ نبی میں یقین غریبِ نماز نہ بھولایا ہے سبحان اللہ اے ایمان بھالو اب اتنا سنا تھا یہ انا ساغر کا پانی اگر پاچھا کے محل میں تھا وہ بھی سمت کے چلا آیا مہمان کھانے میں تھا وہ بھی سمت کے چلا آیا انا ساغر کا پانی محل سرم میں تھا وہ بھی سمت کے چلا آیا باستا کی پیتنوں کے محلوں میں تھا وہ بھی سمت کے چلا آیا پورے عالمیت کا پانی سمت کر غریبِ نماز کے پیالے میں آ گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے ایمان بھالو جب تبرہ پانی آ گیا سمت کر تو ہم میں آپ کو بتاؤں پھر تبیران چوہان اس کے فوجے بڑی طاقتور تھیں بڑی ہی حقوقت والی تھی وہ پیاسا ہوا تل ملا کے اٹھا کہا وزیر پانی لاؤ وزیرہ دو بڑا مٹکہ کھوڑا کہا باشا پانی نہیں ہے کہا حرم سلا میں چلے جاؤ کہا وہاں بھی پانی نہیں ہے کہا محل میں چلے جاؤ کہاں وہاں بھی پانی نہیں ہے اب باشا بڑا حیرہ یا ماجرہ کیا ہے تو وزیر بڑا خوشیہ جاؤ اس نے کہا باشا جس بابا پانی تم نے بند کیا تھا اس نے پورے عجمیر پر پانی کو بند کر دیا ہے سبحان اللہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے اللہ و دحمہ کے مسلمانوں میرے آرہا غریبِ نواز نے عرب کے حکم کو مانا ہے تو پانی کے قطرے قطرے پر زمین کے ذرے ذرے پر غریبِ نواز کا حکم چل رہا ہے اللہ 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 کے پاس یہی چملہ یہی حد پھر طبی راج چوہان کے پاس یہی چملہ یہی حد اس کے پاس وہ فوجوں کا طرفان موٹے موٹے ہاتھی سم موجود تھے لیکن آئی ایمان والے غریب نواز میں رب کے حکم کو مانا ہے پورے دنیا کے پیدا کرنے والے پروتگیار کے حکم کو تشلیم کیا ہے اب بادشاہ پڑا ہشوار تھا اس نے وزید سے کہا وزید چلے جاؤ بابا بڑا قیادل ہوئے اسے تو پانی مانگو گے بھی تو پانی عطا فرما دے گا اللہ اللہ بغیر پانی کے معاملہ خراب ہو جاتا ہے آج تک دیکھو پادش نہیں ہو رہی لیکن انشاءاللہ